مانگلی کے بارے میں بہت ساری بھرانتیاں ہیں جوتشیوں اور پنڈیتوں کے بیچ میں اور جنتہ کے بیچ میں بھی اور کچھ ان لوگوں کے بیچ میں بھی جو جوتش میں ایک نئی طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں آج کچھ میں تتھے میرے اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو کچھ ایسے تتھے جو آپ کو کسی بھی کلاسک یا جو نئی کتابیں مارکٹ میں جوتش کی ہیں ان میں نہیں ملیں گے جس میں کہ آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر جب مانگلی کسی کو ہوتا ہے جب کینسلیشن بھی ہو جاتا ہے مانگلی کا جس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مانگلی کا پرباب تیس یا بتیس یا پینتیس ورش کی آئیو تک ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو مانگلی ہوتا ہے اس آئیو کے بعد اگر مانگلی جے شادی ہوتی ہے تھرٹی فائیب کے بعد اگر مانگلی ہوتا بھی ہے کسی ایک جاتا کو اور دوسرے کو نہیں ہوتا ہے تو بھی کنڈیوں کا ملان ہو جاتا ہے مانگلی کنسلیڈریشن نہیں ہوتی ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے مانگلیک مانگلیک ہے چاہے جاتا کہ آئیو ستر ورش کی ہو چاہے وہ پینتیس ورش کی ہو مانگلیک کا پرباب آجیون رہتا ہی رہتا ہے اب وہ کیسے کب رہے گا اس کے بارے میں بھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے مانگلیک کا پرباب ایک ادھر آئیو میں بھی ہونے کی بجاہ سے کپلز کے رشتے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں پہلا تو ہم یہ تو جانے کی اگزیکلی مانگلیک بنتا کیسے ہے دیکھیں جو آپ لوگ کتابوں میں پڑھیں گے جوتش کی اس میں سمپل فنڈامینٹل دیئے ہوتے ہیں مانگلیک کے کہ اگر آپ کا منگل اگر آپ کی جنم کنڈلی نیٹل چارٹ جو ڈی ون کہا جاتا ہے اس کو جنم کنڈلی اگر اس میں منگل اگر پہلے گھر میں یا فورت ہاؤس اس کے علاوہ سبتم گھر اسٹم گھر یا تو باہرما گھر اگر آپ کا منگل ان پانچ ہاؤسز میں کہیں پر بھی چلا جاتا ہے تو جاتک کو مانگلیک کہا جاتا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ اگر منگلیک کوئی جاتک ہے تو اس کا کینسلیشن کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر گروہ کیندروں میں چلا جائے گا ترکون میں اور بہت ساری کامپومیٹیشن کامبینیشن ہے کہ منگلیک ٹوٹتا کیسے ہے مانگلیک جاتا کے کنڈلی میں منگلیک اگر نہیں بریک ہوتا ہے تو جب جاتک کی کنڈلی کا دوسرے جاتک کی کنڈلی سے ملان ہوتا ہے تو اس میں بھی منگلیک ٹوٹ جاتا ہے جیسے فور اگزمپل ایک دو اگزمپل دے دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے جیسے مان لیجئے کسی جاتک کو منگلیک ہے مان لیجئے فورت ہاؤس میں منگل ہے اور دوسرے جاتک کو اگر تیسرے گھر میں منگل آ جاتا ہے تو منگلیک کا کینسلیشن ہو جاتا ہے دیکھیں منگلیک کا کینسلیشن ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منگلی وہ آپ کا پورا ہی ختم ہو گیا کینسلیشن ہے صرف یہ لیکن زندگی میں جب بھی کوئی منگل کی کوئی ایسی ٹرانزٹ یا آپ کی کنڈلی میں جب کوئی گوچر میں کوئی اشب گرہ ان گھروں کو پربابط کریں گے تب ان گھروں سے سمندت شادی شدہ لائف میں پریشانیاں پھر بھی کہیں نہ کہیں آئیں گی اور اس کے سمدھان آپ کو پہلے سے ہی کرنے ہوں گے اب منگل کا بھی آپ دیکھئے جب بھی کنڈلی کا ملان کریں تو اس سمیں منگل کے علاوہ کچھ اور بھی میل فک پلانٹ ہیں ان کو بھی منگلی میں کنسیڈر کرنا بہت جروری ہے اگر آپ اسے منگلی شبد سے پریباشت نہ کرنا چاہیں تو آپ یہ مان کے چلیں گرم پرباب میل فک پرباب کی پرباب کتنا ہے آپ نے سنو ہوگا کئی بار اچھ سے لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو تو ڈبل منگلی تھا اس کو تو ٹرپل منگلی تھا اس کو بہت زیادہ منگلی تھا تو یہ کیا ہے وہ ڈبل اینڈ ٹرپل منگلی دیکھئے منگل جب ان گھروں میں ہوگا تو سو پرسنٹ سو پرتیشت منگلی بنے گا اس کے بعد جو اگر شنی بھی ان گھروں میں کہیں چلا جاتا ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ مان لیجئے یہاں منگل ہے یہاں شنی ہے تو دونوں کو جوڑ دیجئے سو پلس سیونٹی فائی ایک سو پچھتر پرسنٹ یہاں پر ریشو تھوڑی سی الگ رہے گی آپ میتھمیٹیکل جو پیرامیٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجھوڑیے آپ انہیں ٹوٹل کر لیجئے جو بھی ریشو بنتی ہے سو دیکھیں سیمیلرلی راہو کا سکسٹی پرسنٹ کیتو کا فپٹی سورے کا ٹوٹی فائی پرسنٹ تو یہ ٹوٹل بنتا ہے آپ کا میں نے بھی ٹوٹل نہیں کیا دوستو یہ بنے گا آپ کا دس سو دوستو یہ آپ کا تین سو دس پرسنٹ بن رہا ہے یہاں پر ٹوٹل جب آپ کہتے ہیں نے ٹرپل مانگلیک تو دیکھیں ٹرپل مطلب سنگل میں تو ہندر کی ریشو اور تین گولہ جب کریں گے تو تین سو دس کے آس پاس اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا جاتک جس کی لگن کنڈلی میں یہ جتنے بھی میل فک پلانٹس ہیں اس کے پہلے چوتھے سات میں آٹھ میں اور باہر میں گھر میں چلے جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا مانگلیک بنے گا اب جب دوسرے جاتک کے کنڈلی آئے گی اپوزٹ میں جس کے ساتھ میچ میکنگ ہونا ہے امالی جی اگر اس کا صرف منگل ہی کہیں ایک گھر میں چلا جاتا ہے مالی جی فورت ہاؤس میں تو آپس میں جو میچ کا جو آپس میں جو میچنگ کا کرائیٹیریہ ہے جو کنسلیڈرشن دی جائے گی تو اس میں اس کے منگل کو یہاں پر سو پرتیشت مائنس کر دیے جائے گا تو ویلیو کتنی آئے یہ آپ کے پاس دو سو دس پرسنٹ دو سو اسی طرح طریقے سے دونوں کنڈلیوں کا پراپر میچ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ منگلی کی پرسنٹیش رہتی کہاں پر ہے تو دیکھئے آپ صرف منگل سے منگلی کو کنسلیڈر مت کیجئے بلکہ باقی ان پلینٹس کو بھی کنسلیڈر کیجئے کہ یہ پلینٹ بھی منگلی کا پرباب دیں گے یا منگل کے ساتھ اگر یوتی ہو جائے یا پرس میں ایکشینج ہو جائے یا کنجنکشن ہو جائے تو وہ تو پرباب اور بھی جیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے مان لیجئے منگل راہو کہیں ساتھ میں چلے جگہ تو وہ تو انگارہ کی یوگ بھی تو بنا تو جب انگارہ کی یوگ بنے گا تو مان لیجئے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تو تین سو دس پرسنٹ لے لیا تھری ٹین لیکن اس کا پرباب تو دیکھیں کتنا زیادہ ہوا اس کو پھر پرسنٹیج میں ریشو تھوڑے نہیں دیکھیں گے وہ ریشو جیادہ بڑھ جائے گی دیکھیں ایسے کینسیلیشن کے تو بہت سارے کامبینیشنز ہیں کینسیلیشن کے کیا کیا کرائیٹیریہ ہیں کینسیلیشن کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتے تو وہ میں آج آپ کو نہیں بتانے جا رہا ہوں بکہ وہ بہت ایجوکیشنل لیکچر ہو جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو کامبینیشن دینے کو تیار ہوں آگے کے ویڈیوز میں میں وہ سارے کے سارے کامبینیشنز سب لکھوا بھی دوں گا آپ کو کی کینسیلیشنز کے کتنے کرائیٹیریہ ہیں لیکن اب ہی ہم آئیں گے کی مانگلیگ کا پرباب کب پڑتا ہے یہ مانا کہ جب مانگلیگ کینسیلیشن ہو جاتا ہے دو کپل کے بیچ میں جب کنڈلی کا میچ ہوتا ہے یا مالی جی کسی کا کینسیلیشن نہیں ہوتا ہے تو اس کے باجود بھی مانگلیگ کی پوجہ کروالی جاتی ہے شادی سے شادی کے دن یا اسی دن یا اس سے ایک یا دو دن پہلے بھی کچھ پوجہوں کا ویدھان بھی ہے شاستروں میں اور ان سے کوئی تین منت پہلے چھے مہینے پہلے کچھ اچھے مہرتوں میں جس میں کی جاتک جاتی کا کی الگ الگ سمیے پہ مانگلیگ دوش کی پوجہ بھی کی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگلیگ دوش کا جو پرباب ہے وہ پورے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے وہ جو پرباب ہے وہ دیفنیلی جو ایک میل فک پرباب جو ہے اناؤسپیشیس پرباب آپ اس کو ختم کر رہے ہیں کنڈلی تو وہی ہے جو جب جاتک کا جنم ہوا ہے جب ایک سپیس میں جو میپ جب ایک نقشہ بنا ہے تو نقشہ تو وہی ہے نقشہ تھوڑی نہیں چینج ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس جو پلینٹ جو میپ ہے جو پلینٹ کی جو پوزیشن ہے آپ اس کے پرباب کو کم کر رہے ہو کب تک آجیبن کم نہیں ہو رہا ہے جب اس کی اشب مہا دشائیں اشب انتر دشائیں پرتیانتر دشائیں آئیں گی یا مان لیجی ورش کنڈلی میں مونتہ کہیں منگل اشٹم گھر میں مونتہ کے ساتھ چلے جائیں گے وہ دیفنٹی پریشانی کرے گا آپ لوگوں نے اقصد دیکھا بھی ہوگا جب آدھیر آئیو کے لوگ بھی بلکہ آج کل زیادہ کیسز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی میریڈ لائی بہت اچھی ہوتی ہے پچیس تیس برش تک بہترین اچھے کپلز مانا جاتا ہے ان کو لیکن جیسے ہی آئیو بڑھ جاتی ہے پچاس پچپن کے پاس بلکہ میں نے تو ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی ایک سلبر جبلی منانے کے گولڈن جبلی منانے کے باجود بھی پچاس برش پورے کرنے کے باجود بھی اس کے بعد ڈیورس ہوتے دیکھے ہیں ایک اچھی بہترین لائیف ہونے کے باجود ایسے کپل جو بہت ہی لائیل بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے اب کیسے ہوا ہے بکوز بڑھاپے میں پچتر برش کے بعد وہی منگل کی دشا وہی میل فک پروہ بالی دشا کسی ایک جاتے کی کنڈی میں شروع ہو گئی یا تو وہ انفیڈیلیٹی کا کیس ہے یا تو آپس میں اتنی جیادہ بیٹرنیس یا کسی کو مان لیجیے دوسرے جاتے کو بائیپولر ڈیزیز ڈیپریشن تو آپس میں سامج اسے کا کم ہونا یا سنتان کے لیے کوئی برودہ باس پکش پات بہت سارے کومبینیشن ہوتے ہیں دوستو جب گھر میں دو کپل کے بیچ میں آپس میں مس کمیلیکیشن ہوتا ہے تو کوئی ایک کارن نہیں ہوتا اور کئی بار تو اکارن ہی آپس میں سیپریشن بھی ہو جاتے ہیں تو میرا ان لوگوں کے لیے سیجیشن بھی ہے دونوں لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہیں ہیں جن کو مانگلیک ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ مانگلیک ہے تو کتنا بنتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے ساتھ مجھے یاد ہے ہماری ویب سائٹ میں ایک آرٹیکل بھی ہے اس آرٹیکل کو بھی ہم اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ ایک بار چیک کر لیجئے گا اس سے پہلے میں نے تین ویڈیو اور دیئے ہیں جس میں کی ویڈک میچ میکنگ کیا ہوتا ہے اور شادی کے سمیں ٹرانزٹ بیسٹ مہرت کی کیا مہتبتہ ہوتی ہے اور ایک اور ویڈیو بھی دیا ہے اسی کے مدھیہ نجر کی آپ کو کیا کیا لکھنا چاہیے اپنی شادی شدہ لائیو کو بہترین بنانے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سب کے سب ویڈیوز اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے ہیں آئیکن بٹن میں بھی آپ کو لنک مل جائیں گے ویڈک میچ میکنگ اگر کسی کو سربیس چاہیے ہو تو اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور بھی اگر آپ لوگوں کے کچھ قویشنز ہیں میچ میکنگ کو لے کر یا میریج کی سمسیہوں کو لے کر تو پلیز آپ اپنے قویشن جرور ریس کیجئے اور دوستوں میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ کچھ قویشن پوچھتے ہیں تو میں آپ کے قویشنز سے بہت کچھ سیکھتا ہوں بہت کچھ سچ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کئی لوگ تو ایسے complicated question پوچھتے ہیں کہ کئی بار ہمیں بھی لگتا ہے کہ اتنا بہترین question کیسے کسی نے پوچھ لیا جیسے کی ایک جاتک نے مجھے پوچھا تھا بہت پہلے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کا میں نے snap shot لے کے رکھا ہے میرے mobile میں اور اس پہ میں topic جرور کبر کروں گا کہ اگر ساڑھے ستی natal moon سے جب شنی اس راشی پہ transit کرتے ہیں اگر 45 degree پہلے ہے اور 45 degree بعد تک ہے تو ڈھائیہ اور ڈھائیہ میں جب ڈھائیہ شروع ہوتا ہے جس میں 4th اور 8th کو دیکھا جاتا ہے and 12th کو تب وہ consideration کیوں نہیں کی جاتی degree wise تو اس کا بھی میں ایک ویڈیو دوں گا answer دوں گا کیونکہ میرے لئے بھی ایک difficult question پوچھ لیا تھا کسی نے اور مجھے بھی دو دن لگے تھے اس کا answer ڈھوڑنے کے لئے کی ایسے شاستروں میں ایسے کیوں دیا ہوا ہے تو اس کو ڈگری میں کیوں نہیں دیا ہے سو دوستو thank you آپ لوگ question بہت اچھے اچھے پوچھتے رہتے ہیں اور اچھا لگتا ہے جب difficult question سامنے آتے ہیں ایسے question جن کے answer ڈھوڑنے کے لئے اور سمجھنے کے لئے مجھے بھی سمجھ لگتا ہے آج کے لئے اجازت دیجئے دھنی آمد بھرت ماتا کیجئے بھرت ماتا کیجئے بھرت ماتا کیجئے سمجھنے کے لئے بھرت ماتا کیجئے سمجھنے کے لئے بھرت ماتا کیجئے